بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گھر کے سارے کام کاج کرتی ہو خامد کی سختی برداز کرتی ہو میں محمد اعلان کر رہا ہوں اپنے مرد سے پانسو سال پہلے جنت کے دروازے پر جا کے کھڑی ہو جائے گی اس عورت کا کتنا عزاز پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے اللہ سے پوچھ کے بدلا دیا فرمایا یہ عورت ہے فرمایا جنت کی حور اپنی جگہ ان کا حسن اپنی جگہ ان کی جوانی اپنی جگہ ان کی خمسورتی اپنی جگہ ان کی بڑی بڑی آنک ان کی گالل کے چہرے کی رنگت اپنی جگہ فرمایا جو عورت اللہ کے حکموں کو نبی کی شریعت کے مطابق زنگی گزار کے جائے گی اللہ جنت میں محل دے گا محل کے اندر خدام نوکرانیاں دے گا جنت کے اندر حور اطاق فرمائے گا اس عورت کو تمام حوروں کی تمام خداموں کی سردارن بنائے گا اچنا بڑا عزاز اللہ جللہ شانو نے اس عورت کو دے دیا کہ اس گود کو نبیوں کا جھولا بنایا اس گود کو قلیوں کا جھولا بنایا لیکن ڈیرے غزی خانوالو آپ کی میری سمجھ میں آنچ تک نہیں آیا تجھے اس کے ہاتھ کا ذائقہ کھانا پسند آیا لیکن اس کی زمان کا بول پسند نہیں آیا ہے کاروبار کی ٹینس نے بزار کی ٹینس نے گھر کی ٹینس نے سارے کا سارا نزلہ بیوی پہ آکے گرتا ہے اگر تیرا کاروبار اچھا چلا دھیاڑی تیری اچھی لگ گئی نفذ آتا ہو گیا تو تجھے تیری بیوی پیاری لگے گی اگر کاروبار میں نقصان آ گیا تو تجھے بیوی نہیں ہے پاؤں کی جتی لگنے لگ جاتی ہے خدا کے واس سے اپنے گھر کا صنوک اچھا کر لو خیامت کے دن نماز کا سوال بات میں کیا جائے گا پہلے سوال کیا جائے گا بتا میں نے تجھے اولاد کی بیوی کی نعمت عطا فرمائی تھی اس کی کتنی قدر کر کے آیا ہے میں نے تجھے چار بچوں کا وارث بنایا تھا میں نے تجھے ایک عورت کا وارث بنایا تھا بتا اس اللہ کی بندی کو کیوں مارا تھا ان بچوں کی پرورش کیوں نہیں کر کے آیا تو انہیں ایک بھی نمازی نہ بنایا ایک کو قرآن کا حافظ نہ بنایا قدائے پاک کی قسم ہے اپنا حساف دینا تو دور کی بات ہے اندازہ لگاؤ قیامت کے دن بیوی چار بچوں کا حساب بھی دینا پڑ جائے گا صبح سے لے کر شام تک گئے شام سے لے کر رات تک گئے اگر آپ کے میرے بس میں ہوتا خدا پاک کی قسم ہوتا اگر بزاروں کے اندر لوگ دن کے رات میں بھی آتے تو مرات کو بھی دکانے نہ بند کرتے گھر کے اندر چلے گئے جا کے کہتا ہے میں تھکا پیاں میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا بیٹیاں انتظار میں بیٹھی تھی بیٹے انتظار میں بیٹھتے اببہ گھر آئے گا ہم مسکرہ کے بات کریں گے مسکرہ کے ہماری بات کا جواب دے گا یہ اببہ ایسا نہ مراد ہو گیا گھر کے اندر آ کے کہتا ہے کمرہ خالی کر دو بچوں کو باہر نکال دو بجلی بند کر دو مجھے بڑی ٹینسن ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے ٹینسن کو دور کرنے کے لئے غموں کو دور کرنے کے لئے خدا نے بیوی بچوں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ اکبر جن کے نئی ہیں ان سے جا کے پوچھیں درختوں کے پتے چباتے چباتے تھک گئے قبروں پہ سجدے کرتے کرتے تھک گئے چلے کارتے کارتے تھک گئے اعلان عرش والے نے کر دیا یہا بولی میں شاہ این آسوں یہا بولی میں شاہ زبور تجھے کسی کم میں نے کہہ دیا درخت اولاد دیتے ہیں بلکہ زمین آسمان بنانے والا خدا اولاد دیتا ہے ان سے پوچھ جنہوں نے لے پالک بچے پالے ہوئے ہیں ان سے پوچھ جنہوں نے بھائیوں کی اولاد لے کے پالے ہوئے ہیں ان سے پوچھ جنہوں نے لواریس بچے لے کے پالے ہوئے ہیں ان سے پوچھ ایک گھر کے اندر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے ایک ماہ کے پیٹ سے دو بیٹے پیدا ہوئے دو بھائی پیدا ہوئے ایک کو اللہ جللہ شان انہوں نے بڑا مکان دے دی آم بڑی دکان دے دی ایک کو اللہ جللہ شان انہوں نے شادی کروائی حسین عورت دے دی دس دس بچے دے دیئے اسی ماں کے بیڑ سے پیدا ہونے والا دوسرا بھائی اسے اکفیاس ڈیڑی لگانے کے پیسے کوئی نہیں اس کے پاس اولاد کوئی نہیں تیرے گھر کے بیڑے میں دس دس بچوں کا شور آتا ہے اس کے گھر کے بیڑے کے اندر ایک بھی بچے کا شور کوئی نہیں تیرے گھر کے اندر دس دس بچوں کے ہسنے کی آواز آتی ہے اس کے گھر کے اندر چڑیا کی بولنے کی آواز نہیں آتی جا اس سے جا کے پوچھیں خدا پاک نے تجھے اولاد نہیں دی بتا تیری زندگی کی بہاروں کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے پروردگار یا علم نے اولاد عطا فرمائی پہلے اولاد نہیں تھی رو رو کے مانگا کرتے تھے اب اللہ جللہ شان انہوں نے اولاد عطا فرما دی ماں کہہ رہی ہیں باپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کونسا دن آئے گا جب جہاں چھٹے گی سکول کھل جائیں گے پتہ نہیں کونسا دن آئے گا میں تو چاہتی ہوں یہ صبح سے لے کر شان تک سکول میں رہے اس کے بعد یہ ٹیویشن چلا جائے میری ماں میری بین اور میرے بزرگی ایک بچے کو تم پندرہ گھنٹوں میں بیس گھنٹوں میں سوال نہیں سکتے اپنے جیسی عورت سے کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ پچاس بچوں کی کلاس کو وہ آٹھ گھنٹے میں سوال کر ان کی تربیت کر دے گی اگر ایک ماں ایک بچے کی تربیت نہیں کر سکتی تیرے جیسی ماں پچاس بچوں کی تربیت کیسے کرے گی وہ تو کہے گی مہینہ پورا ہو گیا لاؤ فیس لے کے آؤ تیرے دودھ کی برکت کہاں چلی گئی تیرے گود کا فیض کہاں چلا گیا تیری گود کی کرامت کہاں چلی گئی تیری گود کو کسی کی نظر لگ گئی جا جا اپنی گود کے لئے کسی سے تعویز لے لے اپنی گود کے لئے کسی سے دم کروا لے اپنی گود کے لئے کسی سے دھگا پڑھوا لے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ وہ گود ہیں جس میں حضرت علی المرتضی رحمت اللہ لے آئے تھے آج اس گود میں ناچنے گانے والا کیسے آ گیا اللہ اکبر آنے والے کا نقصہ آنے والے کا میرے عزیزوں قصور کوئی نہیں گود میں لانی والی کا قصور ہے خدارہ خدارہ اپنے بچوں کو وقت دیجئے خدارہ اپنے بچوں کو وقت دیجئے سات بجے اثر کی نماز کے بعد سلمی صاحب لوگ ڈون ہوا سات بجے بھی تو دکانیں زبردستی بند کر آئی گئی تم بھی گھر کے اندر آکے بیٹھ گئے تھے کتنا سکون تھا نیندیں تمہاری پوری ہونے لگ گئیں کتنا سکون تھا اپنے بچوں کی خبر گیری کرنے لگ گئے کتنا سکون تھا تمہارا بچہ تمہارے سے ڈڑتا تھا اب با گھر دے اندر ہے باگ نہیں جاؤں گا وہی روٹین دوبارہ جاہلوں شیطانوں والی بند گئی رات کو بارہ بج گئے اس کمائی کا کیا فائدہ ہے لاکھوں کما کے جیم میں لے آیا وقت پر دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوئی ہے پیسہ کماتے کماتے جان گوا دی جان بچاتے بچاتے پیسہ گوا دیا لتیجہ سفر بٹا سفر نکلا کبر کفل کے اندر کب کفل بھی کبر کے اندر پیل کر محلے والوں کا جا رہا ہے ایسی کمائی کا کیا فائدہ مال فو پید ہو گئے دھانٹ ٹوٹ گئے جسم دھیلا پڑ گیا عذا کمزور ہو گئے آنکھوں پہ آنکھ آ گئی ہاتھ میں ڈڈا آ گیا ایسی کمائی کا کیا فائدہ اپنی کمائی سے اپنا کفل بھی پیل کے کبر میں نہیں گیا ہے اسکول والے تو فیسے لیں گے یقین جانو وہ اے بے سی پڑھائیں گے سائنس پڑھائیں گے وہ تعلیم فن میں میرا عزیزو کوئی کمی نہیں کریں گے لیکن معذرت کے ساتھ تمہیں ہر سکول میں اردو میڈیم ہو انگلیش میڈیم ہو تمہیں تعلیم ملے گی تربیت خدا پاک کی قسم ماں باپ کی شبکت پری دعاوں اور چھاؤں میں ملے گی آج روتے ہو میری اولاد میری مندی کوئی نہیں آج روتے ہو میری اولاد میرا کہانی مانتی تُو نے بچپنوں سے ابو ابو کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اسے امی جی کہنے کا موقع ہی نہیں دیا جب تُو گھر میں آتا تھا وہ ابو ابو کہہ کے کہتا تھا میرا پیو آ گیا کہتا جل بڑا دفع گرمی بڑی لگی ہے پکھا میرے مول کر دو ابھی مجھے نہ چھیڑو اُس نے کہا اباجان یاد رکھنا یاد رکھنا کم جل تُو موت کے موں میں جائے گا اباجان اباجان تیر دور کھڑے ہوں گے تُو بلا بلا کے تھک جائے گا جس رہا جمیں دھکے دیتا ہے کلم تیرے پاس آنے کو تیار نہیں ہوں گے تُجھے ہسپتال چھوڑ کے آ جائیں گے نرسوں کے حوالے کر کے آ جائیں گے کمپورڈر کے حوالے کر کے آ جائیں گے اببا تیرے علاج کے لیے پیسہ تو خرض کریں گے اببا تیری ٹانگوں میں درد ہوگا لیکن پاؤں ایک بچہ بھی نہیں دمائے گا نہیں یقین آتا میرے عزیزوں مر کے دیکھ لو قات پتہ لگ جائے گی ہمیں تو روزان نہیں واسطہ قرآن خانیوں سے پڑھتا ہے